میں ہی دہنے دن گروہ جی بولے جون کا مہینہ ہے ایسے میں تو ہم آلے میں ہی دہنے دن گروہ جی آپ تپا کرو پدھارو گروہ جی آئے شش نے سوچا سمپن شردھا لو شردھا کی سمپت تھی اور ویسی بھی سمپت تھی گروہ جی آئے گروہ جی کو کشت نہ ہو اس لئے گروہ جی بولے کہاں ٹھہرے بہت گرمی ہم تو ہم آلے سے آئے بولا ٹھہرو گروہ جی اس نے کہاں سیٹھ بولے کمرہ دھلواؤ سیٹھ جی نے کہاں کمرہ دھلواؤ کمرہ دھلواؤ دیا گیا پانی بھروا ہو گروہ جی بولے بس بنے نہیں بھرانا تھوڑا ٹھہرو پانی بھروا دیا میج رکھوا دی برپ کی سلیہ رکھوا دی بیچ میں گروہ جی کرتا کھٹ اوپر پنکھا گروہ جی بولے واہ واہ کیا بات ہے سیوہ تو ایسی ہے تمہاری بڑی شردھا سرائج نہیں ہے سردھا کے انصار تم نے درویہ کا صدوپیو کیا اور تم کو بہت بہت آشروات سیٹھ جی کا منیم تھا وہ بھی بڑا عفیبوت تھا کہ دیکھو گروہ جی کی سیوہ ایسے کرنی چاہیے لیکن سوچا میں تو گریب ہوں پیسہ نہیں ہے میرے پاس لیکن اس نے منیمن نشہ کیا کہ میں لاکھ گریب سہی لیکن چاہے کرج ہو جائے پر میرے گروہ جی آئیں گے تو میں بھی ایسی ہی سیوہ کروں گا بھاؤ تو اچھا تھا پر سمجھ ٹھیک نہیں تھی یہ گڑھ بڑی ہو گئی سیٹھ جی کے گروہ جی آئے تھے جون میں منیم کے گروہ جی آئے جنوری میں وہ تو ویسے ہی کانکتے آ رہے تھے گروہ جی کہاں ٹھہرے کمرہ دھلواؤ گروہ جی آپ مت بولو چاہے ہم لاکھ گریب سہی کرج ہو جائے پر سیوہ ویسی کریں گے جیسی سیٹھ جی نے کی اب بولو کمرہ دھلوانے تک تو گنی مت تھی بولا پانی بھرواؤ برپ رکھواؤ پنکھا چلواؤ اور بولو ایسے میں گروہ جی رہ جائیں رات بھر تو صویر ایک اٹھیں گے تو اٹھ کے اٹھانا پڑے گا تو سیوہ سردہ ٹھیک لیکن سمجھ کیونکہ ہم سب سمجھ کے ہاتھ میں ہیں پر ایک بات میں آپ سے کہوں ہم سب سمجھ کے ہاتھ میں ہیں پر ہنمان جی سمجھ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہنمان جی کے ہاتھ میں سمجھ ہے ہنمان جی کے ہاتھ میں سمجھ سمجھ مانے کال اور کال مانے بجر تو ہاتھ بجر کا یہی ارث لینا چاہیے کہ ہنمان جی کال کے ہاتھ میں نہیں ہے کال ہنمان جی کے ہاتھ میں ہے اور جب کال جس کے ہاتھ میں ہوئے کال کو بھی نشٹ کر سکتا ہے اور اسی لئے ہنمان جی نے ایک ماتما تو کہہ رہے تھے کہ ہنمان جی نے جب لڑنے لگے ید میں قویتہ ولی میں بڑھنا نہیں پھر جوڑا نو مارو تو کو پھر دیت جو کالا ہوں کالا سو بوجی پر ہے ہنمان جی کال کے کال دکھائی دے رہے ہیں اور سنکر جی سے کہا سنکر جی نے کہا پاروتی دیکھ رہے ہوئے لڑائی پاروتی جی بولی آسچری ہے ہنمان جی ایسا کر رہے ہیں سنکر جی بولی نہیں نہیں ہنمان جی کرتے دیکھ رہے ہیں پر مہیمہ کس کی ہے کس کی امان کچھ کپکے ادھکائی پرہو پرطاب جو کالا ہی کھائی کال سب کو کھاتا ہے پر ہنمان جی کال کو کھا جاتے ہیں تو کال ہنمان جی کے ہاتھ میں ہے اور یہی رام چریت مانس کی قطعہ بھی سنکیت کرتی ہے کیا رام چریت مانس کی قطعہ یہ سنکیت کرتی ہے کہ کال نیمی نہیں ہنمان جی کا راستہ روکا تھا اور آپ جانتے ہیں نیمی کہتے ہیں چکر کو نیمی مانے اور کال مانے سمائے تو کال نیمی مانے کال چکر سمائے کا چکر چلتا رہتا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے جندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے یہ کال چکر چلتا رہتا ہے کل بھی شام آئی تھی آج بھی آئی کل بھی نہیں رہی آج بھی نہیں رہے گی پھر صبیرہ ہوگا پھر دوپہر پھر شام پھر صبح پھر دوپہر پھر شام پھر رات یہ کال چکر یہ سب کے جیون میں آتا ہے سب کے مارگ میں آتا ہے کال نیمی نے ہنمان جی کا راستہ روکا رامن گیا کال نیم کی پاس کہ تم تیار ہو جاؤ کال نیم مولا کیا کرنا ہے کہا راستہ روکنا ہے کہا میں تیار ہوں کس کا راستہ روکنا ہے رامن مولا ہنمان جی کا کال نیم مولا یہ نام سنا ہوا لگتا ہے پہلے بھی سنا ہے رامن مولا ہاں سنا ہوگا وہ پہلے بھی آ چکے ہیں کال نیم تھوڑی دیر رکھ کر بولا یہ وہی بندر تو نہیں ہے جس نے لنکا جلائی تھی رامن مولا ہاں وہی وہی بھارے تم پہچان گے بڑی سمجھدار ٹھیک پہچانا تم نے کال نیم مولا میں نہیں جاؤں گا رامن مولا کیوں نہیں جاؤں گے میں تمہیں جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں کال نیم مولا ٹھیک ہے چلے جائیں گے پر جاتے ہوئے تو دیکھ لوگے لیکن لوٹ کر آتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگے گئے تو گئے تم اتنے بلے بلوان ہو کر اس کا راستہ نہیں روک سکتے کال نیم نے کہا ایک بات بتاؤ جس دن اس بندر نے لنکا جلائی تھی آپ کہیں باہر گاؤں گئے تھی لنکا میں نہیں تھی آپ روک سکے راستہ تم اپنے گاؤں میں گھر میں نہیں روک سکے اس کا راستہ اور ہم جنگل میں اس کا راستہ روک لیں گے دیکھا تمہیں نگر جہی جارہا تاز پنت کو روک نہیں پا رہا کون روک سکتا ہے جاؤں مولا جاؤ کال نیم نے کہا جارہا ہے گیا اچھا آپ بیچار کرو کال نیمی کلی 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 ہو گئی کال نیمی ہے کال چکر ہے کال نیمی کلی کپٹ ندھانو نام سومتی سمرت ہنمانو ہنمان جب کیا کہا گیا سومتی سمرت اسی لئے کمتی نموار سومتی کے سنگی اور یہاں کال نیم نے راستہ روکا کیا کیا بابا جی بن گیا آشرم بنا لیا مندر بنا لیا بگیچہ بنا لیا بڑا بڑھیا مندر بنایا بڑا بڑھیا آشرم بڑی بڑھیا بگیچہ بہت سندر سرو بھر خود بن گیا بابا جی ہے کال نیمی یہ روح بدل کر آتا ہے کلیگ بھی ایسی روح بدل کر آتا ہے یہ روح بدل کر آتا ہے ہنمان جی کو بھی دھوکا ہوا ہے اگر یہ سادھو نہ ہو تو اتنا بڑھیا مندر بناتا اتنا بڑھیا بگیچہ دیکھو بھگوان کی کرپا ہے اور ایک کرپا نہیں ابھی پتا لگے گا وہ تو مکری نے پاؤں پکڑا ہنمان جی نے بلات ماری آجہ کہیں دیکھو ہنمان جی جیسی پہنچے اب کال نیمی جو دیکھا اب لگا وہ کتھا کہنے اب ویس سے تو بن گیا ہو پر کتھا کبھی کہی ہوتی تو کہتا نہ کہی ہوتی کہیں سنی ہوتی تو کچھ انداج سے کام چلاتا پر لنکا میں نہ کتھا کہی جاتی تھی نہ سنی جاتی تھی وہاں سے تو کتھا واشک بھگا دیے جاتے تھے وہ سوامی جی نے لکھا تہی بہو بید تراسائی دیس نکاسائی جو کہے بید پرانا جو بید پران کی چرچہ کرے ان کو ڈرہ دھمکا کے نگر سے نکال دیا جاتا تھا اور کال نیم نے کتھا شروع کی گھبرہت میں تو نہ منگلہ چرن نہ بھگوان کا نام اور کتھا بھی نہ بالکان نہ آیو دھان عرنے نہ کسکندہ نہ سندر کتھا سیدھے سروع ہوئی لنکا کانڈ سے اور کتھا سروع ہوئی راون کے نام سے ہو تو مہارن راون نہ راون اور کتھا سیدھے لڑائی سے ہی سروع ہوئی ہنمان جی نے کہا یہ کیسی کتھا ہے کال نیم سمل گیا جیتی ہیں ہی رام نہ سنسا یا منہ رام جی جیتیں گے ہنمان جی آئے اور ہنمان جی کو پیاس لگائی کہ بڑی جوڑ کی پیاس لگ رہی ہے آپ لوگ شریفت بھاگوت کی کتھا میں سنتے ہیں جب دسم اسکندہ آرم ہوا تب شکدیو جی نے کہا کہ جب سے کتھا شروع ہوئی تم نے جل بھی نہیں پیا ہے کچھ جل پیلو کچھ گران کرلو اس کے بعد پھر کتھا شروع ہوگی تو اتر دیا ہے مہاراج پر اکشت نے کہ مہاراج آپ کے مکھ چندر سے کتھا مرتجھر رہا ہے مجھے نہ پیاس لگ رہی ہے بھوک کی کون کہے پیاس بھی نیساتی دکھا کہ مجھے ترشا بھی نہیں لگ رہی ہے پیاس بھی نہیں لگ رہی ہے اب آپ بچار کریں پر اکشت بھولے کہ پیاس نہیں تو یہ انرد کر آیا پیاس ہی تو لگی تھی مہات مہات پیاس فرم میں گئی تھی پر کتھا میں امرت جو پی رہا اسے پیاس نہیں لگے گی آپ بچار کریں شکدیو جی کتھا کہیں گے تو مہاراج پر اکشت کی پیاس چلی جائے گی اور اگر کالنے میں کتھا کہے گا تو ہنمان جی کو پیاس لگائے گی پیاس بجھے گی نہیں لگے گی اور اور جب جب کالنے میں کتوارا پیتھا ہوتی ہے بھبت کی پیاس بجھتی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں وہاں گئے کچھ سمجھیں بھی نہیں آیا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا کچھ آمین تو یہ لگا کہ چلیں یہاں سے کچھ پیاس پیاس بجھنی چاہیے پیاس لگی ہے مانگا جل تہدین کمنڈل گھوڑایا ہوا ہے کالنے میں کچھ مانگو کچھ دیتا ہے حرمان جی نے پانی مانگا اس نے کمنڈل دے دیا حرمان جی گلے کمنڈل آپ ہمیں دے رہے ہیں یہ تو گروہوں کی دورہ چیلوں کو دیا جاتا کہ ہم جانے والے ہمارا کمنڈل اب تم ہی سمع لاؤ تم ہمیں کمنڈل کا ہے کوئی دے رہے ہو کالنے میں بولا وہ چیلے ہی تو بنانا ہے تمہیں تو بنانے کے بعد کمنڈل دینا چاہیے تھا کالنے میں بولا ہم تو جو بعد میں کرنا سو پہلے دیکشا دینا چاہتے اور کیسی حدود بات شش پرارت نہ کرے کہ گروہ دیو دیکشا دے دو میں آپ سے دیکشا لینا چاہتا ہوں یہاں تک تو ٹھیک اور گروہ جی کہیں کہ ہم تمہیں چیلہ بنانا چاہتے کالنے میں بھی کہہ رہا کہ ہم تمہیں کیسے پہلے اسنان کریا دیکشا دے ہوں گیان یہی پاو گیانی نام اگرگرنیم کو کہہ رہا ہے پر ہنوانجی سر ہل سیدھے چلے گئے سروور میں پرویش کیا مکری نے پاؤں پکڑ لیا یہ وشہ جلک کے سروور میں واسنہ کی مکری رہتی ہے وشہ رس کے سروور میں پرویش کرو گے واسنہ کی مکری پاؤں پکڑ لے گی پاؤں پکڑ لینے کا مطلب آگے نہ بڑھنے دے گتی روک دے یہ واسنہ نے ہی تو ہماری گتی روک رکھی ہے پکڑ کر رکھا ہے پر ہنوانجی نے اس پر پرہار کیا ماری مکری ہولیوار رامدود چرن پکڑنے والے کے ساتھ یہ بیوہار ہنوانجی جو پاؤں پکڑ کے دوبا دینا چاہے اس کے ساتھ یہی بیوہار کرنا چاہے کئی پاؤں پکڑنے والے ہوتے ہی ایسے ہیں کہ خود تو ڈوب ہی رہے تمہیں اور لے ڈوبیں گے پاؤں نہیں چھوڑیں گے جب تک تم ڈوب ہی نہ جاؤ ایسے پڑتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر خود ہی ڈوبتے پر ہنوانجی نے پرہار کیا وہ اے دیویہ ہو گئی کہا کہ چرن پکڑنے والے کے ساتھ یہ بیوہار ہنوانجی جو پاؤں پکڑ کے دوبا دے اس کے ساتھ تو یہی بیوہار کرنا چاہیے اور وہ لے اس قطعہ کہنے والے کے ساتھ ارے وہ مہاتمہ ہیں مکری بولی مہاتمہ نہیں مونی نہ ہو یہ نشچر گھورا یہ واسنہ پر جب کسی سنت کے دوارہ پرہار کیا جاتا ہے تو واسنہ ہی اپاسنہ بن جاتی ہے دیویہ بن جاتی ہے جو من کی ورتی سنسار سے جڑی تھی وہ بھگوان سے جڑ جاتی ہے اور تب اس نے کہا مونی نہ ہو یہ نشچر گھورا مانو ستی وچن کپی مورا ہنوانجی گئے گئے اور کیا کیا کہا لے مولا آو 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 بس تمہیں دیکشا دیں ہنوانجی بولے جب سے آئے سارے کام الٹے ہو رہے ہیں یہ کام ہم بھی کر دیں کیا گروہ جی پہلے دکشنہ ہی لے لو بچے رہو تو دیکشا دے دیں ایسی دکشنہ دی سر لنگور لپیٹ پچھارا مرتے مرتے بولا رام رام ہنوانجی بولے اب صحیح دے دیکشا تو بولو کال نیمی کو پراجد کرنے والے کال نیمی کون ہے کلی کال تو کلی کال کے جو ہاتھ میں ہو وہ انسان اور کلی کال جس کے ہاتھ میں ہو وہ ہنوان ہنوانجی کے ہاتھ میں کلی کال ہے اجھا ویسے بھی دیکھو کتھائیں بھی عدود سنکیت کرتی ہیں کیا ہنوانجی نے بال کال میں ہی سوری بھگوان کو مک میں رکھ لیا اور سوری بھگوان تو کال کی گتی کی سوچنا دینے والے ہیں اور کال کی گتی جس نے عورت کر دی ہو ان کا نام ہنوانجی ہے تو یہ ہاتھ وجر وجر مانے کال کال جس کے ہاتھ میں ہو اور اسی لئے ہنوانجی سبی دینے کا سنجیو نہیں بوٹی لینے تو جارہے پر سوری ادائے کے پہلے آ جانا ہنوانجی بولے سوری بھگوان جانتے ہیں ہمارے بارے میں میں لوٹوں گا تب ہی سوری ادائے ہوگا اس کے پہلے نہیں اور اس کے پہلے ہو گئیں گے تم سبیرہ ہونے ہی نہیں دوں گا تو ہنوانجی کے ہاتھ میں کال ہے اچھا اب اس سے اردھ کیا ہوا ہاتھ وجر اور دھجا ویراجی ہاتھ میں وجر ہے اور دھجا اس کا اردھ ہے کہ بھگوان کے یشکی دھجا وہی لہرا سکتا ہے جو سوئے کے ہاتھ میں نہ ہو سوئے جس کی ہاتھ میں ہو وہی بھگوان کے یشکی دھجا کو لہرا سکتا ہے اردھات جو کلکال سے پروابط نہ ہو کلکال سے جو پروابط نہ ہو جو کلکال کو پرباوت کر دے